ورلڈ کپ دوزار تئیس کے لیے پاکستانی ٹیم نے اپنے پندرہ کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے بابا رازم ٹیم کے کپتان ہوں گے پندرہ رکنی سکوارڈ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کی پوسیبل 11 کیا ہونی چاہیے بیسٹ پلینگ 11 کیا ہونی چاہیے کس 11 کے ساتھ کون سے 11 کھلینیوں کے ساتھ پاکستان ٹیم کو میدان میں اترنا چاہیے محمد رزوان اور سائم ایوگ کو اپننگ کرنی چاہیے دوستو محمد رزوان بہت اچھی فارم میں ہیں ہمیشہ بابا رازم کے نام کے نیچے محمد رزوان دپ کے رہ جاتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں اگر کوئی کھلاڑی ایسا ہے جس نے میچ کم کھیلے ہو چھکے زیادہ مارے ہو تو وہ نام حیران کن طور پر صرف اور صرف ایک ہی بندے کا ہے محمد رزوان کا یہ بڑی حیرت کی بات ہے اب یہاں پر ایک تھوڑی یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ ہم کچھ کھلانیوں سے چھکا مارنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس لیے ان کے چھکے ہمیشہ جو ہے نا وہ کہیں گمنامی میں کھو جاتے ہیں محمد رزوان نے اس کی مثال ہے دوہزار اکیس میں محمد رزوان نے ٹی ٹوئنٹی مقابلوں میں فورٹی ٹو بیالیس چھکے مارے تھے لیکن کسی کا دھیان وہاں نہیں جاتا کیونکہ رزوان سے آپ چھکے مارنا ایکسپیکٹ نہیں کرتے اس لیے رزوان کے چھکے آپ کو یاد نہیں رہتے آپ کی نظروں میں نہیں آتے دوسری جانب دیکھا جائے تو میں مثال دیتا چلوں کہ عبدالرزاق کی بہت بات ہوتی ہے کہ عبدالرزاق بہت چھکے مارتے تھے بڑے چھکے مارتے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو عبدالرزاق نے صرف ون سکسٹی ٹو چھکے مارے ہیں ایک سو باسٹھ چھکے مارے ہیں کوئی تین سو بیس تین سو تیس میچز کھیل کر شاید افریدی نے البتہ پانچ سو کے قریب میچ کھیلے ہوں گے اور چار سو چھیتر چھکے مارے ہیں فور سیونٹی سکس انہوں نے چھکے مارے ہیں لیکن عبدالرزاق کا نام چونکہ مشہور تھے اگریسیف پلیئر تھے تو اس لیے ان کے چھکے بے شک کم ہیں لیکن وہ زیادہ کاؤنٹ ہوتے ہیں کہ یار وہ انہوں نے بہت چھکے مارے ہیں لیکن محمد رزاق چونکہ اس طرح کے پلیئر نہیں ہیں اس لیے وہ اتنے زیادہ چھکے بھی مارتے ہیں لیکن ان کے چھکے کبھی وہ گنتی میں نہیں آتے کبھی شمار نہیں ہوتے خیر محمد رزاق پاکستان کے لیے ٹی ٹوئنٹی میں اچھی پرفارمس دیتے آئے ہیں سٹرائک ریٹ پہ آپ ایک بات ان کے کر سکتے ہیں لیکن اب چونکہ آپ کے پاس یہی پندرہ کھلاڑی ہیں آپ نے انہی میں سے چننا ہے تو اس لیے اب یہ بات کرنا کہ وہ ہوتا یہ ہوتا اب اس کا کوئی مطلب نہیں رہا اب جو ہے وہ یہی ہے تو ان پندرہ کھلاڑیوں میں سے محمد رزاق کو اوپن کرنا چاہیے اس کے ساتھ سائم ایوب بے شک سائم ایوب نے اپنے بیس میچوں میں بلکل ہی مایوس کیا بہت ہی فضول پرفارمس دی کسی بھی پاکستانی کھلاڑی کو اتنے مواقع نہیں ملے ہوں گے فلوپ ہونے کے بعد جتنے سائم ایوب کو ملے لیکن آپ نے ان کو ورلڈ کپ میں ڈال دیا آیا تو پھر آپ نے ان کو بھرپور موقع دینا ہوگا اور کوئی چوائس نہیں ہے سائم ایوب اوپن ہی کریں گے نمبر تین پر بابا رازم ہوں گے اس میں کوئی دورہ یہ نہیں ہے کہ بابا رازم بہت اچھی پرفارمس دیتے آئے ہیں اس سال تو خاص طور پر بابا رازم بہت اچھے ٹچ میں لگ رہے ہیں ٹی ٹونٹی کی بڑتی فوکس لگ رہے ہیں سٹرائک ریٹ کو بھی اپنا امپروف کر رہے ہیں اور خود انہوں نے نمبر تین پر آنے کا فیصلہ کیا ہے تو بابا رازم آپ کے نمبر تین ہوں گے نمبر چار پر آپ کو رکھنا پڑے گا عثمان خان کو دیکھئے عثمان خان کو آپ کو ٹیم میں رکھنا ہوگا انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سیکریفائسز کیے ہیں آپ کو ان کو اب ریوارڈ کرنا ہوگا آپ نے ان کو ورلڈ کپ سکورڈ میں شامل کیا ہے تو اب کوئی مطلب نہیں ہے کہ ان کو بہتی کوئی نیچے کھلا دیا جائے اوپن آپ ان سے کروا نہیں سکتے نمبر تین پر بابا رازم ہوں گے تو آپ کو نمبر چار پر تو کم از کم عثمان خان کو بٹھانا ہوگا عثمان خان کو نمبر چار کی پوزیشن دینی ہوگی انہیں اسی پوزیشن پر کھلانا ہوگا اس سے مزید نیچے وہ نہیں جا سکتے ہاں سائم ایوب اگر فلوپ ہوتے ہیں تو عثمان خان کو اوپنر بھی ٹرائی کیا جا سکتا ہے لیکن فلال اوپننگ جو آپ نے پلینگ 11 کھلانی ہے اس میں آپ کو عثمان خان کو نمبر چار پر موقع دینا ہوگا دوستو نمبر پانچ پر ہم نے رکھا ہے فخر زمان کو دیکھیں فخر زمان آپ کو ٹیم میں چاہیے آپ کے پاس بیٹنگ ڈیپٹ نہیں ہے اور عاظم خان کو اگر آپ ڈالتے ہیں تو تین وکٹ کیپر کا آپ نے اچار ڈالنا ہے تو آپ کو فخر زمان کو ایک پراپر بیٹسمن آپ کو یہاں پر چاہیے تو فخر زمان جو بیچارے کبھی اوپنر تھے نمبر تین ہوئے نمبر چار ہوئے تو اب ایک اور مرتبہ ان سے آپ معافی مانگ لیں ان کے پیر پڑ جائیں اور انہیں کہیں بھائی اب آپ ایک اور سٹیپ نیچے جا کر نمبر پانچ پر کھیلیں ہمارا میڈل آرڈر بالکل ہی فلوپ ہے میڈل آرڈر کو ہمارے آپ سٹنھن کریں میڈل آرڈر کو آپ قوت عطا کریں طاقت عطا کریں اور آپ براہ میرے معنی نمبر پانچ پر کھیلیں تاکہ آپ نمبر پانچ کی پوزیشن پر بے شک فیلڈ کھل چکی ہوگی لیکن آپ وہاں پر بڑی سٹرائک کر سکیں اور اپنی جو اینا پرفارمس سے میڈل آرڈر میں کوئی پھونپ بھر سکیں میڈل آرڈر میں کوئی جان ڈال سکیں نمبر چھے پر کھلانا ہوگا افتخار احمد کو افتخار چاچو کافی عرصے سے اچھی پرفارمس میں نہیں ہے اچھی پرفارمس نہیں دکھا رہے لیکن کیا کریں اگر آپ نے ان کو سلیکٹ کیا ہے تو پھر کھلانا بھی ہوگا نمبر سات پر آپ کو کھلانا پڑے گا شاداب خان کو دیکھیں آپ نے شاداب خان کو ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل کیا ہے تو کھلانا تو ہوگا تو نمبر سات پر ہی آپ ان کو موقع دے سکتے ہیں حالانکہ شاداب چاہتے تھے انہیں نمبر چار پہ کھلایا جائے نمبر تین پہ کھلایا جائے لیکن وہ ممکن نہیں ہے وہ پوسیبل نہیں ہے شاداب خان کو نمبر سات پر ہی آپ کھلا سکتے ہیں اس سے اوپر آپ ان کو نہیں کھلا سکتے نمبر آٹھ پر آپ کی طرف سے کھلیں گے اماد وسیم اماد وسیم کی بیٹنگ میں اب وہ بات نہیں رہی لیکن بالنگ بہت اچھی کر رہے ہیں تو آپ کو ان کو کھلانا ہوگا اماد وسیم کو اگر کھلانا ہے تو ان کا نمبر ہے آٹھ نمبر نو پر آپ کو شاہین آفریدی کے ساتھ جانا پڑے گا کیونکہ شاہین آفریدی آپ کے مین سٹرائک بولر ہیں آپ کے پریمیم فاسٹ بولر ہیں بے شک کچھ عرصے میں ان کو مار پڑتی آئی ہے لیکن آپ کے مین بولر شاہین آفریدی ہیں وکٹیں وہ بہرحال لے رہے ہیں مار بھی پڑ رہی ہے اور وکٹیں بھی وہ لے رہے ہیں تو شاہین آفریدی کو نمبر نو پر رکھنا ہوگا نمبر دس پر آپ یہاں پر ڈالیں گے محمد آمر کو محمد آمر چونکہ واپس آئے ہیں خاص طور پر اس ورلڈ کپ کے لیے اس لیے آپ ان کو بینچ پر نہیں بٹھا سکتے پہلے ہی ان کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے اب وہ مزید کھیل نہیں سکتے یہ ورلڈ کپ تقریباً ان کے لیے ایک لاس چانس ہے تو محمد آمر کا جو یہ آخری رکس ہے جو ان کا یہ لاس دانس ہے جو انہوں نے اس ورلڈ کپ میں اپنا پریزنٹ کرنا ہے تو محمد آمر کو تو آپ کو کھلانا پڑے گا دوستو نمبر گیارہ کی پوزیشن پر آپ کو کھلانا پڑے گا نسیم شاہ کو جی ہاں عبرار احمد کو ہم نے پلائنگ 11 میں نہیں رکھا اب نسیم شاہ کو رکھا ہے کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی شاداب خان ہیں عماد وسیم ہیں اور افتخار احمد کو بھی آپ کو بطور آل راؤنڈر جو ہیں استعمال کرنا ہوگا چھٹیں بالر کے طور پر استعمال کرنا ہوگا اور کیونکہ آپ کے پاس کوئی آف سپنر نہیں ہے تو اس لیے بھی آپ کو افتخار احمد کو ٹیم میں بالنگ لائن اپ میں شامل کرنا ہوگا اس لیے ہم نے عبرار احمد کو فلال ٹیم میں نہیں رکھا اپنی اوپننگ پلائنگ 11 میں نہیں رکھا ان کو بینچ پر بٹھایا ہے نمبر گیانا پہ نسیم شاہ ہوں گے حالانکہ نسیم شاہ کو بھی ابھی حالیہ کوچھ عرصے میں بہت مار پڑی ہے آزم خان بینچ پر بیٹھیں گے اگر تو آپ کے سائم عیوب عثمان خان افتخار احمد کوئی پرفارم نہیں کر پا رہے تو آپ ان میں سے کسی ایک پلائنگ کو ڈراب کر کے آزم خان کو پلائنگ 11 میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بینچ پر بیٹھیں گے عبرار احمد تو اگر شاداب خان اماد وسیم پرفارمس نہیں دے پا رہے یا آپ چاہتے ہو کہ ان دونوں میں سے ایک کو ڈراب کر دیا جائے تو اس کی جگہ عبرار احمد کھیل سکتے ہیں شاداب خان اماد وسیم عبرار احمد یہ تینوں کھلڑی ایک ہی ڈریکشن میں سپن کرتے ہیں ان تینوں کھلڑیوں کو ایک ساتھ نہیں کھلایا جا سکتا آپ کو ان تین میں سے دو کھلڑیوں کو اس ٹیم میں شامل کر سکتے ہو تو آپ اماد وسیم اور شاداب خان کے ساتھ جائیں اگر کوئی کھلڑی ان میں سے اچھا پرفارم نہ کرے تو اس کو ٹیم سے نکال کے اس کے بیک اپ کے طور پر عبرار احمد کو ٹیم میں ڈالا جا سکتا ہے دوستو اس کے علاوہ فاسٹ بالنگ میں چونکہ آپ نے کھلانا ہے نسیم شاہ کو شاہین افریدی اور محمد آمیر کے ساتھ آپ نے جانا ہے تو حارس رووف اور عباس افریدی کو اپنے بیک اپ کے طور پر رکھنا ہے اگر ان تین میں سے کوئی کھلڑی خدا نخستہ انفٹ ہو جاتا ہے یا اچھی پرفارمس نہیں دکھا پاتا تو ہی آپ حارس رووف اور عباس افریدی کو ٹیم میں شامل کریں گے لیکن آپ ان دو کھلانیوں سے ڈائریکٹ ٹیم میں نہیں جا سکتے اور ایک بات آپ میری یاد رکھئے گا کہ بھارت کے خلاف میچ میں تو آپ نے حارس رووف کو نہیں کھلانا کیونکہ بہت مار پڑے گی ان کو تو دوستو یہ تو تھی ہماری پلائنگ 11 آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ جو یہ پندرہ کھلانیوں کا سٹورڈ ہے اس میں سے کیا بیسٹ 11 بن سکتی ہے وہ بھی کومنٹ باک سیکشن میں مرسل ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تینکیو سو مچ اللہ حافظ